ایک طرف غزہ میں حماس اور اس آئی کے درمیان جنگ جاری ہے دوسری طرف روسی افواج نے شام کے عدلی گورنریج میں ہوائی حملہ کر دیا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق اس حملے میں غیر خانونی متعلق گروپوں کے چونتیس جنگ جو حلاق ہو گئے ہیں جبکہ تقریباً پانچ درجن افراد زخمی ہوئے ہیں بتایا جاتا ہے کہ غیر خانونی مسلح گروپ کے جنگ جو شامی حکومتی فوجوں کے چھکانوں پر گولی باری میں شامل تھے اور اسی کے جواب میں روس نے کاروائی کرتے ہوئے ان جنگ جو کو موت کی نیند سلا دی روسی نیوز ایجنسی نے شام کے لیے روسی سنٹر کے جپٹی چیف کا حوالہ دیتے ہوئے بارہ نومبر کی دیر شب حملے کی ریپورٹ دی تھے انجا فیکس نے حملے سے تعلق کہا کہ روسی ایرو سپیس پوسس نے عدلی بلاقے میں حملے کو انجام دیا اور کہا کہ مسلح گروپوں نے چوبز گھنٹوں میں شامی سرکاری فوجوں کے چھکانوں پر سات مرتبہ حملے کیا تھا